بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید خیریت سے ہیں اگن دس ویڈیو ہم دسکس دی نیکسٹ ای ڈی ایمز اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دو ای ڈی ایمز کے سیٹس جو ہیں راؤنڈ آباوٹ ٹونٹی فائیف پلس ای ڈی ایمز انہیں ٹو ملٹی سنٹنسز کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے والی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیا کی چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چینل پہ سبسکرائب کر لیں اور پلی لسٹ میں جا کے بی اے بی ایس بی ایس ای اور ای ڈی بی کے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ اس چینل پہ آویلیبل ہیں آپ ان کی پلی لسٹ کو ایک دفعہ لازمی سے ویزٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ والعزیز وی ویل ٹرائے تو سم اپ دس ویڈیو جسٹ ان فائیو منٹس اور ٹونٹی فائی پلس ای ڈی ایم ہم نے کور کرنے ہیں سو کیرفلی آپ اس ویڈیو کو باچھ کر دیئے گا سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی سے بھی سے لائک کر دیں تو فرس آپ کو نظر آ رہا ہے ای ڈی ایم اسکویر پیک ان اراؤنٹ ہول بے محل بے موقع بے موقع محل تو بی ان دی ڈال ڈرمز ٹھیک ہے جی یعنی کہ بے افسردگی بے کیفی ٹھیک ہے جی اداسی کی حالت میں ہونا یہ ورب ہے ٹھیک ہے جی اوپر والا جو تھا وہ ناؤن تھا بی ان دی سو بلکل نواقف یا بلکل کچھ نا جاننے والا ہونا ٹھیک ہے جی جیسے آپ سوپ کے ساتھ ہاتھ کو ساف کرتے ہیں یا اسے بلکل جیسے وہ ہاتھ بلکل کور ساف ہو جاتے ہیں اسی طرح کسی کا اس حالت میں ہونا کہ وہ بلکل کورا ہو یعنی ناواقف ہو نا جاننے والا ہو ٹو گیٹ انٹو سکریپ مشکل میں ہونا تکلیف دے صورتحال میں ہونا کسی پریشانی میں مبتلا ہونا سٹرائک ڈاؤن بھی آتا ہے سٹرک ڈاؤن بھی آتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے نا سٹرک جو ہے یہ سیکنڈ فارم ہے اس کی پاسٹ تو اس لیے دونوں ایک ہی ہیں میننگ یہ ہے مسترد کرنا سٹرائک ڈاؤن کرنا حکومت کے خلاف اکثر آپ سنتے ہیں منصور کرنا غیر موثر کرنا یا کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے جی یا اسے جو ہے ریجیکٹ کرنا بھی سیکھ کریں ناکسٹ ہے جی ان امیس یہ بھی کسی مشکل صورتحال میں پڑھنا ہونا ٹو اینڈ ان سموک یہ بھی وربز ہیں جی ٹو اینڈ ان سموک بیکار جانا کسی کام کا ناکامی پر اس کا انڈ ہونا ناکامی میں اندھیرے میں اس کا انڈ ہونا ٹھیک ہے جی پیسکلی تو ورڈ کے منہ نہیں گئیں یہ تو مطلب یہ ہے ناکامی پر ختم ہونا بڑی محنت کی لیکن اس کا ریزلٹ ایزا ریزلٹ جو ہے وہ ناکامی پر ختم ہوا ہے نیکسٹ ہے ایٹ ڈی اینڈ آف ونز ٹیتھر یا پھر ہس ٹیتھر بھی آ سکتا ہے مطلب یہ کہ کوئی کام یا کسی کو جج کرنا کہاں تک کسی ایک کے سبر کی حد تک ٹھیک ہے جی کسی یا اس اگر ہس لگا ہوا ہوگا تو اس کے سبر کی حد تک اس پہ دباؤ ڈالنا یا اسے کچھ بھی کرنا جیسے سنٹینس میں پیچھے لکھا ہوگا تو یہ آٹھ ایڈی اینڈ میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ان کا ملٹی سنٹینس جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہی اس اوپر سے کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں ہی اس ان آمیس ٹھیک ہے جی وہ ایک مشکل صورتحال میں پڑا ہوا ہے اور برے حالات کا کو برداشت کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے آپ اوپر والوں کو انہیں ملائیں گے تو یہ سنٹینس آپ کو سمجھ آتا چلا جائے گا the next set اس میں تھوڑے سے زیادہ ہیں round about 20 کے اس میں ایڈی ایمز ہیں 18 یا 19 یا اس سے plus ہیں تو وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں first ہے جی a man of letters یعنی کہ ایک عدبی آدمی ٹھیک ہے جی next ہے a man of parts یہ یعنی کہ ایک ایسا شخص ایک ایسا آدمی جو زندگی کے کئی ساری ٹھیک ہے جی in many fields متعدد شعبوں میں ہنر مند ہو ٹھیک ہے جی next ہے up to date اس کا آپ کو پتا ہے مکمل یا جدید بالکل نیا ٹھیک ہے جی مکمل نیا next ہے a live wire ایدھر ایدھر تھوڑے سے سپیلنگ اس کی میسٹر ایدھر لکھا ہوا ہے a live wire ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک زندہ تار مطلب یہ کہ ایک طاقتور مستحکم شخص ایک شخص جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو متحرک ہو next ہے all in all مجموعی طور پر یا ایسے کہنے کہ he is all in all in this company in this field in this work یا کچھ بھی یعنی کہ وہ اس کام کا کرتا دھرتا ہے وہ اس company کا کرتا دھرتا ہے مجموعی طور پر سب کچھ اس کے پاس ہے next study time server time کو serve کرنے والا یعنی ابن الوقت جسے آپ word جو مشہور ہے جو بولا جاتا ہے tv channels پر بولا جاتا ہے ویسے عام جو ہے use کیا جاتا ہے ابن الوقت وقت کا بیٹا ہونا جیسا وقت ہے ویسا بھیس ویسا بن جانا ویسے طور طریقے ویسی خیالات ویسی سوچ کوئی اپنا نظریہ نہیں یا کسی کے ساتھ کوئی اتنا جو ہے وہ promises وغیرہ کرنا یا بڑے بڑے مار مٹنے کے وعدے وغیرہ نہیں بس جیسا وقت ہے ویسا بننا ابن الوقت ایک بہادر شخص سپیرٹس والا مین یہ تو آپ کو آتا ہے کہ کسی کا رائٹ ہینڈ ہونا کسی کے بہت زیادہ قریب اور اس کا ممد و معاون و مددگار ہونا ٹھیک ہے نیکس ہے اٹاور آف سٹرنگت طاقت کا منار ہونا انڈی لم لائٹ شہرت کی چمک میں ہونا اباب بارڈ شخص سے بالاتار دیانت داری سے ایت بیک اینڈ کال یعنی ایت بیک اینڈ کال کا مطلب کہ تاخیر کے بغیر کسی حکم پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار ہونا ٹھیک ہے ایت بیک اینڈ کال کے بھی نہیں کسی حکم پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے بغیر کسی تاخیر کے تیار ہونا نیکس ہے بلیو بلوڈ آلہ نصب قیمتی نصب نیکسٹ ہے ان ونس بیا سکتے ہیں ان مائ بیا سکتے ہیں ایلیمنٹس ایسی صورتحال میں جو مکمل طور پر موضوع ہو ٹھیک ہے جی سوٹیبل ہو اور یا پھر انجائبل ہو ٹھیک ہے جی یعنی اس طرح کی صورتحال میں ہونا سپک اینڈ سپین صاف ستری ان ونس بیا سکتے ہیں ان مائ گوڈ بیا سکتے ہیں ان ونس بکس یعنی کسی کے مطابق ہونا اگر ایسے ہو کہ ان مائ گوڈ بکس تو میرے مطابق میری رائے کے مطابق ہونا ٹھیک ہے جی اس کا میننگ کسی کی رائے یا سوچنے کے انداز کے مطابق ہونا فیئر ان سکویر منصفانہ آدلانہ انصاف و مبنی نیکس تری سب سے اہم ٹھیک ہے ہونا ان ہائے سپیرٹس بہت خوش ہونا آلہ جذبات میں ہونا ٹھیک ہے زندہ دلی یا جذبات کے آلہ درجے پہ ہونا اجیے کف آل ٹریڈز یعنی کہ حرفاں مولا ہونا ٹھیک ہے حرفاں مولا ہونا نیکس تری آف دی فرس وارٹر یعنی آلہ کوالٹی ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی کمپنی جب چلتی ہے تو جو اس کے پہلے پہلے پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ ویلیو ایبل ہوتی ہیں بعد میں آنے والی پروڈکٹس سے زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکس تری آلہ بلیسنگ ان ڈس گائز سوری آلہ نہیں ہے اس کے بعد بھی ہے آہ بلیسنگ ان ڈس گائز یعنی کہ ایک نعمت ایک زحمت میں یعنی کہ ایسی چیز جو دیکھتے دیکھنے میں پہلے تو بری نظر آئے لیکن بعد میں اچھی اور خوشقسمتی کا باعث ثابت ہو یا خوشقسمت ثابت ہو ٹھیک ہے تو اس چیز کے لیے کیا بولتے ہیں یعنی کہ زحمت میں رحمت ٹھیک ہے نہیں ایسے آپ کہہ سکتے ہیں تو یعنی پہلے وہ بری نظر آتی تھی لیکن اچانک سے وہ خوشقسمت ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگی ہے تو اس صورت کے لیے بولتے ہیں بلیسنگ ان ڈس گائز یعنی کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات یا خطرات کا سامنا کرنا فیس کرنا ٹھیک ہے جی اس کا ملٹی سنٹنس ہے جی یو کچھ ایڈ راج کمپنی بکار ایڈ 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 ٹھیک ہے جی ایڈ 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 ٹھیک ہے ایڈ ایڈ اس کے لیے سمجھتے ہیں لازمی سے لائک کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا بیسٹ اف لک اللہ